خدا شامدید پچھلی ویڈیو میں میں نے جلدی جلدی میں یہ ختم کیا تھا کیونکہ میری جو لیمٹ تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور ٹائم لیمٹ آپ کو بتا ہے کہ یوٹیوب پہ ٹین منٹس کی ہوتی ہے بہرحال تو اب ہم اس پرابلم کو سالف کرنے ہیں اس کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہاں پر ہم مزید ٹرگرومیٹرک ریشوز استعمال کریں گے اور میں بس تھوڑا سا دھوڑا دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک سسٹم تھا جس میں دو گینے تھی ایک گین جو تھی وہ ٹین میٹرز پر سیکنڈ ٹین کیجی اس کا ماس تھا اور یہ ٹری میٹرز پر سیکنڈ کی ویلوسٹی سے رائٹ ورڈ موگ کر رہے تھی گین بی کا ماس فائیو کیجی تھا اور گین بی جو تھی وہ سٹیشنری تھی اور وہ موونگ موگ نہیں کر رہے تھی اور یہ گین اے جو تھی یہ آکے اس سے ٹکرائی اس نے ٹکرائے کے جو تھا اس کو موگ کر آیا اور اس سسٹم کا جو انیشل مومنٹم تھا وہ تھرٹی کلوگرام میٹرز پر سیکنڈ تھا جبکہ وائی ڈائریکشن میں اس کوئی مومنٹم نہیں تھا اور اس نے یہ ٹکرائی اور گین جو تھی دونوں کے یہ گین اے جو تھی بال اے وہ ڈیفلیکٹ ہو گئی اور اس نے بال بی کو بھی موگ کرا دیا اور اس کا جو ہم نے ورک آؤٹ کر لیا تھے ایکس اور وائی کمپوننٹ سے ہم نے ورک آؤٹ کر لیا تھے کہ یہ ایکس کمپوننٹ میں یہ سکوائر روٹ آف 3 میٹرز پر سیکنڈ اور جبکہ وائی ڈائریکشن میں یہ 1 میٹرز پر سیکنڈ کی ویلوسٹی سے یہ موگ کر رہی تھی اور اس کا جو ماسہ وہ ہمارے پاس 10 کل اور ہم نے ایکس اور وائی ڈائریکشن میں ان دونوں اس پورے کے پورے سسٹم کا کی کنزربیشن آف مومنٹم کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ استعمال کرتے معلوم کر لیا تھا وائی اور ایکس دائریکشن میں اس کا مومنٹم اور گین جو بال بی ہے ہم نے اس کی فائنل ویلوسٹیز ہم نے ورک آؤٹ کر لی تھیں ایکس اور وائی ڈائریکشن میں اور یہ جو 30 کجی کا ہے یہ ایکس دائریکشن میں تھا اور کنزربیشن کے مطابق زائری بات ہے کہ جو انیشل اور فائنل مومنٹم ہے وہ برابر رہے گا اور وائی ڈائریکشن میں یہ سب 0 تھا یہ ساری کے ساری وہ معلومات تھیں جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں استعمال کرتے ہوئے یہ پتہ چلایا تھا کہ بال بی جو ہے وہ کس ویلوسٹی سے موگ کرے گی لیکن ابھی ہم وہ ویلوسٹی معلوم نہیں کر پائے تھے ہمیں اتنا تو پتہ تھا کہ یہ ایکس دائریکشن میں بھی زیادہ تیزی سے موگ کرے گی اور وائی ڈائریکشن میں بھی زیادہ تیزی سے موگ کر گی لیکن ابھی ہم اس منزل پر نہیں پہنچے تھے کہ یہ جو بال بی ہے ہم اس کا جو ایکسول جو ویلوسٹی پلس ڈائریکشن ہم وہ معلوم کر لیں اور یہ سب چیزیں ہم نے ابھی مومنٹم وغیرہ سب ورک آؤٹ کر لیتے اور اس کو سب چیز کو ہم نے ڈیوائیڈ کر کے یہ سارے کے سارے فائنل فگرز ہم نے نکالی تھی یہ آپ میرے پین کی مومنٹ سے پرشان نہ ہوں میں بس ایسی گھوماتا جا رہا ہوں اب کو صرف میں یاد دہانی کرواتا جا رہا ہوں اور یہ ہم نے اس ویکٹر کو ایکس اور وائیڈ ڈائریکشن میں ہم نے بریک کیا تھا اور اس کو ہم نے سمپلیفائی کر کے یوں کہیے کہ ہمارے پاس اس وقت یہ جو ویکٹر ہے اے کا اس کے اپوزٹ یا اس کے سمجھلے کے اگینسٹ ہمارے پاس بال بی کے لیے ویکٹر کے ہوریزونٹل اور ورٹیکل کمپوننٹس آگئے ہیں اور اب باقی کا جو پرابلم ہے وہ بھی سٹریٹ فارورڈ ہے جو کہ ٹرگنومیٹرک پرابلم ہی کہوں گا میں اس کو تو اب میں اس جگہ کو کلیر کرتا ہوں یہ جگہ میں نے کلیر کی اب تک ہمیں کیا معلوم ہو چکا ہے اب ہم بال بی پر فوکس کریں گے کیونکہ اب ہمارا کام صرف بال بی سے یہ بال بی کی ٹکرانے کے بعد ہوریزونٹل ویلاؤسٹی ہے ایکس ڈائریکشن میں جو کہ 2.54 ہم نے ابھی ورک آؤٹ کیے یاد نہ ہو تو ویڈیو ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجئے اور یہ اس کی وائی ڈائریکشن میں ڈاؤن ورڈ اس کی ویلاؤسٹی بھی کا جو کمپوننٹ تھا ویلاؤسٹی ویکٹر کا وہ بھی ہم نے معلوم کہتا ہے جو کہ 2 میٹرز پر سیکنڈ پر سیکنڈ ڈاؤن ڈاؤن آپ چاہیں اس کو نیگیٹیو مائنس بھی لکھ سکتے ہیں آپ چاہیں اس کو ڈاؤن بھی لکھ سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسا ویلاؤسٹی جو ہوگی وہ ان دونوں کا ان دونوں ویکٹرز کا کامبینیشن ہوگی اور یہ ہمارے پاس ویلاؤسٹی ہوگی اور یہ کوئی نہ کوئی اینگل ہوگا جس پر کہ یہ جو بول ہے یہ ڈیفلیکٹ کر گی اب جائر بات ہے یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بن گئی ہے اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہائیپٹونیوس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سکوائر روٹ آف 2.54 سکوائر پلس 2 سکوائر یعنی کہ x سکوائر پلس y سکوائر is equal to z سکوائر ہوتا ہے تو یہ اب z سکوائر کا میں نے سکوائر روٹ لے لیا ہے تو 2.54 کا سکوائر کتنا ہوگا 2.54 کا سکوائر 26.45 آیا میرے پاس یہ میں آف سکرین کالگولیٹر کی وجہ سے کر رہا ہوں اب اس سے پریشان نہ ہوئے گا یہ ہو جائے گا 6 سکوائر روٹ آف 6.45 پلس 2 کا سکوائر 4 تو دونوں کا کلیکٹیو سکوائر روٹ کتنا ہو جائے گا یہ 10.45 کا سکوائر روٹ میں نے لیا یہ ہو جائے گا تقریبا 3.2 تقریبا 3.2 ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 3.2 یعنی ویلاسٹی کا یہ والا جو کمپوننٹ ہے یہ والا جو کمپوننٹ ہے جو کہ جو کے ریزلٹنگ ایکچول ویلاسٹی ہے جو وہ 3.2 میٹرز پر سیکنڈ یہ ویلاسٹی ہوگی اب ہمیں اس کا اینگل معلوم کرنا کیونکہ ہمارے ہم نے کونٹیٹی تو ورک آؤٹ کر لی لیکن ویلاسٹی جو ہے وہ صرف کونٹیٹی نہیں ہوتی بلکہ اس میں یا مینجیٹیوڈ نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈیریکشن بھی ہوتی ہے میرے خیال ہے اس کو آپ زیادہ آسانی سے کر لیں گے اگر میں سو کا ٹوہ کو استعمال کرتے دیکھوں تو یہاں پر مجھے اگر میں استعمال کروں سائن تھیٹا میرے لئے زیادہ آسان ہے سائن تھیٹا سائن تھیٹا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سو مطلب اپوزیٹ اوور ہائپوٹنیوز اپوزیٹ میرے پاس 2 ہے ہائپوٹنیوز میرے پاس ہے 3.2 اب میں اس کا معلوم کروں گا ریزلٹ کتنا یہ میرے پاس آ رہا ہے 0.625 0.625 یعنی کہ سائن تھیٹا مجھے سائن تھیٹا کی ویلیو یہ ہوگے اب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کونسا اینگل ہے جس پر سائن کی ویلیو 0.625 ہو جاتی ہے تو اس کے لئے میں آرک سائن استعمال کرتا ہوں 0.625 سائن تھیٹا تو آرک سائن آرک سائن دراصل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ کونسا اینگل ہے جس پر سائن تھیٹا کی ویلیو 0.625 ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں انورس آف سائن بھی کہہ سکتے ہیں اب یہاں میں گوگل کی ایک فیسیلیٹی استعمال کرنا چاہوں گا گوگل اپنی ویب سائٹ پر آپ کو بڑی سہولتیں دیتا ہے اور ایسی ایک سہولت گوگل کا کلکولیٹر ہے یہ ایک آٹومائٹک کلکولیٹر ہے یہاں پر آپ کوئی بھی یہ جیسے میں نے لکھا آرک سائن 0.625 0.625 یہ غالباً یہ ریڈین میں آنسر دیتا ہے لیکن کنفرم کر لیتے ہیں تو اب میں اس کو صرف انٹر کروں گا اور مجھے جواب مل جائے گا دیکھیں اگر ریڈین میں بھی آیا تو بھی میں اس کو 180 سے ڈیوائیڈ کر کے معلوم کر لوں گا تو یہ جنابی آلی نہیں اس نے انگل بھی شکر ہے اس نے ڈگری میں ہی جواب دیا ہے تو آگ سائن 0.625 یہ ہو گیا میرے پاس 38.75 یہ میں نے ڈگریز میں یعنی تقریباً یہ 38.7 ڈگریز 38.7 ڈگریز کا انگل ہے جس پر یہ بال ڈیفلیکٹ ہوگی یہ بال بھی ہے جس کا ماس 5 کیجی ہے جبکہ بال اے جو ہے وہ 30 ڈگری پر ڈیفلیکٹ ہوئی تھی اس کا جو فائنل ویلوسیٹی وہ 2 میٹرز پر سیکنڈ تھی اور یہ جو بال ہے آپ دیکھیں بال بھی جو ہے اس کی ویلوسیٹ 3.2 میٹرز پر سیکنڈ ہے یعنی کہ بال اے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور ایک بار پھر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بال اے کا ماس زیادہ تھا بال اے کا جو ماس تھا وہ 10 کیجی تھا یہ 5 کیجی کی بال تھی ظاہری بات ہے کہ ماس اگر کم ہوگا تو ویلوسیٹی بھی وہ زیادہ اٹین کرے گی زیادہ ویلوسیٹی ملے گی اس کو اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ جب بال اے آکے ٹکرہ آئی تو بال اے کی ویلوسیٹی اپورڈ 1 میٹرز پر سیکنڈ تھی لیکن اس کے مقابلے میں بال بی جو تھی ڈاؤنورڈ اس سے دگنے ویلوسیٹی سے موف کر رہی کیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میں ہاف کا ریشو ہے یعنی کہ اگر یہ ٹین ہے تو اس کا ہاف جگ فائیو ہوتا ہے اسی طرح سے آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں انٹیوشن کو یا اس لوجک کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جج کر سکتے ہیں کہ یہ جو پرابلم ہے آپ نے صحیح سالف کیا ہے یا نہیں کیا ہے اور اس طرح سے آپ کو ماسز کا فرق کیا یوں کہا ہے کہ جو مین لوجک ہوتی ہے فیزکس کی وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پر ہم نے یہی لوجک استعمال کرتے ہیں اپنے جواب کو جج کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تھرٹی دگری کی انگل پر اگر یہ ڈیفلیکٹ ہوئی ہے تو اس کا دوسری بال جو ہے وہ آدھے ماس کی تھی تو اس میں بلاؤسٹری بھی زیادہ ہوگی اور مزیداری والی بات یہ ہے کہ اس کا جو جو انگل ہے وہ بھی زیادہ ہوگا بہرحال اب مجھے میرا ذہن جائے وہ مل فنکشن کرنا شروع ہو گیا میلے پن پر اتر آیا ہے تو یہ جو ڈیفلیکشن کے میں آپ سے بات کر رہا تھا تو یہ سارے کے سارے کمپوننٹ ہیں جو ڈاؤنورڈ ہے یا ہلکی گیند ہے اس کے لئے زیادہ ہوں گے بہرحال اب میں آپ سے زیادہ چاہوں گا شکریہ